امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی اور پیشلی ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو بتایا اور مجھے بڑی خوشی بھی کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے لائک کیا اس کو ویوز دیئے اور اس کو سبسکرائب کیا اور اس کو شیئر کیا اور اس میں بہت زیادہ کمیٹس کیا ان کمیٹس سے مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو میری پسند آ رہی ہے اصل میں اس ٹاپک کے اوپر کے ریٹائر لوگ کسی نے بھی ویڈیو نہیں بنائی اور اس وجہ سے کہ ان کو بہت زیادہ لوگوں نے اپنے مقصد کے لئے استعمال کیا کہتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں لالچ اور لاچی لوگ رہیں گے اس دنیا میں تھگوں کا کاروبار چلتا رہے گا تھگوں کی بھی مختلف مختلف قسمیں ہوتی ہیں ہر دفعہ ایک نئے طریقے سے تھگ آتے ہیں اور لوگوں کو غریبوں کو ان کی جمع پونجی لوٹ کے لے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو پتا ہوگا سب کو یہ اس بات کا پتا ہے کہ ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نئی طریقے کے ایک اسکیم لائے جاتی ہے کہ جی آپ یہ ایک وارٹر سیٹ لے لیں یہ پانچ سو روپے کا آپ ہمیں بیچیں آپ ہم سے خریدیں اس کے بعد آپ یہ پانچ وارٹر سیٹ ہم آپ کو دیں گے یہ پانچ وارٹر سیٹ آپ پانچ لوگوں کو بیچیں گے وہ پانچ لوگ جو ہیں وہ اگلے پانچ لوگوں کو بیچیں گے اس طرح چین چلتا رہے گا اور آپ لوگوں کو پروفٹ آتا رہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ مین مالک کو اصل میں جو یہ اسکیم کو شروع کرتا ہے فائدہ تو اصل میں اس کو ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ سارے پیسے اس کے پاس جا رہا تھا مال اس کا بک رہا ہوتا ہے آپ تو پانچ بیچ کے آپ تو خاموش ہو گئے جو آپ نے اگلے پانچ بیچے وہ پچیس بکے وہ پچیس بھی اسی مالک کے بیچے اس نے آگے پچیس بیچے تو آپ کو تو اتنا زیادہ فائدہ نہ ہوا لیکن اس کو ہوا اسی طرح کی بہت زیادہ اسکیمیں ہر دفعہ ہر تھوڑے دن کے بعد نئے نئے لباسیں بدل کے نئے نئے ایرورٹائزمنٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے بی فور یو ایک قسم کی نئی اسکیم آئی تھی جس نے بہت زیادہ لوگوں کا پیسے کو جب وہ لیا لوٹا اور اس کے بعد وہ آن لائن اسکیم تھی تھوڑے دن تو وہ پیسے دیتے رہے اس کے بعد جب ان کے اپنے پاس ایکاؤنٹ کے اندر ٹھیک ٹاک ایمونٹ ہو گئی تو وہ چھوڑ گئے اس کے بعد پولیس اور ایف آئی وغیرہ حرکت میں آئی اور ان کو وہ ہوا لیکن یہ کہ جن غریبوں کا پیسہ گیا ان کو وہ پیسہ اس طرح واپس نہیں ملتا پھر ہوتا کیا ہے جب آپ کا یہ پیسہ جو جمع کیوی رقم آپ سے چلی جائے تو آپ ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں آپ میں ایک چھڑا پنا جاتا ہے ہر کوئی آپ کو لانتان کر رہا تو آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یا میرے پاس یہ ایمونٹ ہی میں نے کیوں کیا اچھا جو رشتدار آپ کو یہ ایمونٹ دیتا ہے آپ سے لیتا ہے اور وہ آگے لگاتا ہے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے یا جب تمہیں پروفٹ مل رہا تھا جب تو بڑے مزے سے تم لے رہے تھا اب نخصان ہو گیا تو میں کیا کروں میں کہاں سے بھروں اور وہ بھی آپ کا اتنا قلوز یا تو آپ کا بہنوی ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا بہت ایک کلوز بندہ ہوتا ہے اور آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے تو اس لیے میں نے یہ اس طرح کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنائی جو غریب ہوں گے جو ہمارے لوگ ریٹائر ہو کر آتے ہیں تاکہ ان کے پیسے ضائع نہ ہو ان کے پیسے محفوظ رہے ہیں اب اچھا ہے اگر آپ نے پیسے فیس کر دیا اس سے تو اتنی رقم نہیں آئے گی کہ آپ کا گھر چل سکے اس کا آسان طریقہ ہے اس کے بعد آپ کیا کریں اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل کے اوپر آپ ایک چھوٹی سی برنی تقریبا پانچ دس کلو کا ایک جوانا کین اچار کا لے لیں ہولسل مارکٹ سے اچار لے لیں وہ اپنی موٹر سائیکل کے اوپر بیچیں وہ اپنی موٹر سائیکل کے اوپر باندھیں اس باندھ کر آپ اس کو لے کر جائیں کہیں بھی جہاں پر رش ہو کوئی بزار ہو کہیں بھی سائٹ کے اوپر آپ وہ کھڑے ہو جائیں یا کسی مولے میں چلے جائیں کسی بزار میں اور اس اچار کو بیچنے کی کوشش کریں نہ آپ نے اس میں شرمانہ ہے نہ آپ نے اس کے اندر کسی قسم کی آپ کی کوئی بیزتی ہے کاروبار میں کوئی بیزتی نہیں ہے کاروبار میں کس کے صدق بیزتی ہے بیزتی تو نوکری میں ہوتی ہے جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہینے کے جو آخری تاریخ ہوتے ہیں ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے ہم بلکل خالی ہوتے ہیں کاروباری شخص کے پاس تو ہر وقت جیر میں پیسے ہوتے ہیں آپ بھی وہ اچار لے کر جائیں اگر آپ چاہیں تو گھر میں ان کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لیں وہ موٹسائر کے اوپر رکھیں اور جائیں بزار میں اور اس اچار کو بیچیں اچار کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ لوگ خریدتے ہیں بہت کم انیویسمنٹ ہے پہلے دن جب آپ بیچے لگیں گے پھر آپ اس کو تھوڑا سا اور آگے بیچیں آپ دیکھیں گے کہ آستہ آستہ آپ کا کاروبار وسیع ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ موٹی تازی رقم کسی کو لگا دیں کہ دوائی لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ کسی کو دے دیئے اور اس نے آپ کو دس پندرہ ہزار روپے مہینہ دیا چار پانچ مہینے تو دیا اس کے بعد وہ بندہ غیب ہو گیا اس سے بہتر ہے کہ یہ آپ کا اپنا کاروبار ہوگا آپ کا اپنا ہوگا جتنی محنت کریں گے اتنا خائدہ ہوگا آپ کو چار کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائیں اس کو لے جائیں بزار میں لے جائیں فلیٹوں میں لے جائیں رش جگہوں پر لے جائیں اور اس کو بیچیں شروع میں بہت زیادہ آپ کو اثر کا پرافٹ نہ ہو لیکن آستہ آستہ آپ کا پرافٹ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ جو کام بھی مسلسل کیا جائے اس کی منزل ضرور ہوتی ہے جب آپ مسلسل سفر کریں گے تو آپ کہیں نہ کہیں پہنچیں گے لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے آپ سوچتے رہیں گے کہ کیا کروں کیا نہیں کروں تو اس سے آپ کے ذہنی صلاحیت بھی متاثر ہوگی اس لئے کہ آپ نے ایک عمر کا حصہ گزارا ہے آپ کو تجربہ رہے اب آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنے جمع پونجی کو کہیں ضائع کریں آپ یہ کریں کہ ایک برنی ایک چار پانچ کلو دس کلو کا ایک کین لے دس کلو کا کین لے کہ موٹر سائیکل پر باندھیں اور اس کو مختلف جگہوں پر لے جائیں اور اس کو آستہ آستہ بیچنے کی کوشش کریں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے کمیٹس میں مجھے بتائیں تاکہ مجھے مزید ویڈیو بنانے کا حوصلہ پیدا ہو بہت شکریہ